اسلام علیکم جا ہم جال امید کرتے ہیں کہ آپ خیریتے ہوں گے رواندہ ہے کہ آپ مشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ری ایکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی ایم مودی گیرز اکاؤنٹ آف دا برڈ بی اینڈ ڈن ایوڈ ڈی باز ویڈیو تو ویڈیو دیکھتے ہیں بھائی ساب پی ای مودی کی ویڈیو ہے اور یہ آپ کی دعالت میں تو رجی شرما کے ساتھ سوال جو آپ ہوں گے ویڈیو دیکھیں اور اپنا نوی آنڈ کردیں گے کون آنڈ کرتے ہیں ایک سوشل میڈیا سے سوال جو کچھ آئے ہیں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ کہیں آپ نے حساب دیا تھا ایک دن میں آپ جنتا کے لئے کیا کیا کرتے ہیں یہ اگر آپ بتائیں جنتا بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے پاس ابھی exact آنکڑے یاد نہیں ہیں پرنا میں کوئی بھی آنکڑے بولوں گا تو فیک چیک والے نکل پڑیں گے اور یہ میرا پورا مہینے گھنٹے بھر کی میٹنگ اور آپ کی محنت سب پانی میں جائے گا کیوں کو ایک آنکڑا نکل آئے گا دیکھو موڈی جوڑ بولا موڈی جوڑ بولا موڈی جوڑ بولا تاکہ کوئی گلت جانکاری دیش کو نہیں جانی چاہیے اور ضرور آپ اپنے درشکوں کو اسی انٹریو کا حصہ بنا کر دکھائیے میں آپ کا بہت آبھاری رہوں گا ایک اور سوشل میڈیا کا سوال ہے اچھا اچھا مل گیا میں اپنے پاس چیز ریڈی رکھتا ہوں ویسے لیکن میں نے سوچا جائے یہاں لیکن آپ کو اجازت ہو تو تمہاں پڑھ سکتا ہے ہر روز پردان منتری اجولا یوجنا کے تحت لگبک ستر ہزار ماتاؤں کو مپت گیس کنیکشن مل رہا ہے ہر روز سعوبھا کی یوجنا کے تحت لگبک پچاس ہزار گھروں کو بجلی کنیکشن دیا جا رہا ہے ہر روز جنزن یوجنا کے تحت قریب دو لاکھ دس ہزار گریبوں کے بینک اکاؤنٹ کھلے ہیں ہر روز مدرہ یوجنا کے تحت لگبک ایک لاکھ پنڈرہ ہزار ادھمیوں کو لون دیے گئے ہیں ہر روز پردان منتری آواز یوجنا کے تحت ہزار سے ادھیک گھر بن رہے ہیں جس کی چابیس سپرت کی جا رہی ہے ہر روز سوچ بھارت مشن کے تحت ساٹھ ہزار سے ادھیک سوچالے بن رہے ہیں ساٹھ ہزار سوچالے پردے ہر روز قریب ایک لاکھ تیس ہزار کسانوں کے وہ سوائل ہیلتھ کار دیا جا رہا ہے ہر روز آواز شمان بھارت یوجنا کے تحت نو ہزار سے ادھیک مریضوں کو مفتمع علاج ملتا ہے ہر روز داریک بینیفٹ ٹرانسپر جو سرکار کی سانچہ دیتی ہیں ہر روز ڈی بی ٹی کے تحت چار سو کروڑ سے جاندہ رقم گریبوں کے خاتے میں سیدھی جامع ہو رہی ہے پر ڈے ہر روز پرزان منتری سرکشاہ بیما یوجنا سے قریب قریب ایک لاکھ پانچ ہزار لوگوں کو لاب مل رہا ہے انگیویت سانچہ میں بتا سکتا ہوں گی سوشل میڈیا میں کہا ہے میری طرف سوشل میڈیا ایک اور سوشل میڈیا کا میرے پاس میں ہے راہول گاندی ہر روز کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا دو کروڑ لوگوں کو ہر ساں روزگار دیں گے وہ کہہ رہے میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں آپ نے کہاں وعدہ کیا تھا یہ تو بتا دیں کم سے کب میں مانتا ہوں شاید گرینڈیج بک آب ویلڈ ریکارڈ میں ایک بھیکتی کتنا جوٹ بول سکتا ہے کتنی بار جوٹ بول سکتا ہے کتنے پرکار کا جوٹ بول سکتا ہے کہاں کہاں جوٹ بول سکتا ہے کس کس کے سامنے جوٹ بول سکتا ہے اگر اس کے نکالیں تو شاید یہ نمبر ون لے جائیں گے اور آنے والے پچاس سال تک لیکن یہ جو روزگاری والا ان کا جوٹ آئے وہ مجھے سوٹ کرتا ہے اس لئے آپ حران ہو جائیں گے ہم نے مدرہ یوزنا نکالی مدرہ یوزنا میں بینہ بینک گارنٹی ہم لون دیتے ہیں لون لینے والا کاروبار کرنے کے لئے لون لیتا ہے سوا چار کروڑ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جندگی میں پہلی بار بینک سے لون لیا سوا چار کروڑ اس کا مطلب انہوں نے کوئی روزگار شروع کیا اس کا مطلب انہوں نے کسی ایک کو روزگار دیا کسی نے دو کو روزگار دیا قریب ان پانچ سال کے کارکال میں چھ لاکھ نئے پروفیشنلز آئے شارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو چھ لاکھ چھ لاکھ پروفیشنلز آنا مطلب کسی نے دو لوگوں کو روزگار دیا ہوگا کسی نے تین کو دیا ہوگا کسی نے پانچ کو دیا ہوگا روزگار دیا ہمارے دیش کے اندر پہلے جتنے روڑ بنتے تھے اس سے آٹھ ڈبل روڑ بن رہے ہیں تو مین پاور لگا ہوگا روزگار بڑا ہوگا پہلے جتنی ریلوے بنتی تھی اس سے ڈبل ریلوے بن رہی ہے پہلے جتنا الیلیٹریفیکیشن ہوتا تھا اس سے ڈبل الیلیٹریفیکیشن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان سارے کاموں میں روزگار بڑا ہے پہلے سرکار نے اپنے کارکال میں پچیس لاکھ گھر بنائے گریبوں کے لئے ہم نے ڈیڑھ کروڑ بنائے تو چھے گناہ زیادہ کس نے کسی کو روزگار ملا ہوگا میں انگیند چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ایک جھوٹ چلائے جا رہا ہے تو مجھے بھی وہ جھوٹ سوٹ کرتا ہے مجھے موقع ملتا ہے دیش کو یہ اکاؤنٹ دینے کا چلائیں جی ویڈیو کتم ہوگا چھوٹے سی ویڈیو تھی اور یہ نا اکثر سوال اکتا تھا کہ جو نا راول گندی جو بولتے ہیں کہ اے دو کروڑ لوگوں کا نا نوکریاں دے گئے وہ نوکریاں کی بات کرتے ہیں کہ شاید ان کا کہنے کا مطلب ہوگا کہ ناریدر موزی نے بولا تھا کہ دو کروڑ لوگوں کو سرکاری نوکریاں دے گئے تو ان کا جو مجدہ تھا وہ تھا روزگار دینے تو روزگار کے مواقع پیدا کرنا وہ ہی تو روزگار دینے وہ ہی ہے کہ اتنے کام جو ہے وہ کاروبار چل جائے کنٹری میں کہ لوگوں کو روزگار میل سکے تو گورنمنٹ بھائی صاحب جتنی گورنمنٹ ہے جتنی پاپولیشن ہے سب کو گورنمنٹ کے نوکری دے نہیں سکتی وہ تو بھائی حکومت کے اوپر ہی ممکنی نہیں ہے بھائی دنیا میں ہوں ٹھیک ممکنی نہیں ہے جو چیز ممکنی نہیں ہے وہ کئیسے ہو سکتی اور وہ جتنے لوگوں کو سبہ کروڑ جو لوگوں کو کھر دیا اس کے پاس کھر نہیں تھے وہ بڑی بات ہے جو بجلی فری دے رہے ہیں پانی فری دے رہے ہیں ہاؤسپیٹل فری دے رہے ہیں کسین کروڑوں کو تو بھائی صاحب کسانوں کو دی جاتی ہے کسانوں کو سمسیدی دی جاتی ہے ان کو پیسے بھی دی جاتے تو تب ہی تو بھائی تھا آج دیکھ رہا ہے انڈیا جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے گندہ میں ایکسپورٹ کر رہا ہے چاول ایکسپورٹ کر رہا ہے بلکل یہ ایسے ہی نہ کر رہے اینڈیا کا ناکیش جس فیلڈ کے اندر بھی ہے بہت ہی تو میرے گا چی سے ہے سعویٰٹی چیتا ہے اپنے کسانوں کو اتنی سعودیہ نہ دو نا دو شیئی بات ہے وہ رکھتا ہے امریکہ چیتا ہے وہ واقعی بات ہے کہ انڈیا میں کہتا ہم ورلڈ رکارڈ ہے یہ سب سے زیادہ جو روڈ بنانے میں کہ تقریباً 35 کلومیٹر جیل جی کا روڈ بنتا ہے سافر ہے بین پاور لگتی ہے در روزگار کے انواقی ہوتے ہیں جتنی زیادہ سٹارٹ اپ شروع ہیں وہ بھی روزگار ملتا ہے لگوں کو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے روزگار ملتا ہے ہر دندے میں اتنے زیادہ بزنسمن ہے ایٹی سیکٹر میں دیکھ لیں کتنے زیادہ لوگ ہیں انڈیا کے جو باہر کے کنٹری میں بھی کام کرتے ہیں دنیا آ رہی ہے بھائی نویسٹ کرتے ہیں ایسا چھین لاپ کے قریب پروفیشنل ہیں بنے اور ان کے نیچے مطایا تھا لوگ دے پر کتنے ہو گئے بلکل دیپل چھوٹے موٹے جو ہے وہ چھوچائے پکڑا ہے بڑے بڑے افیشن ہے سو تنیرہ چلچے اب تھوڑا سا اگر معزنہ کریں پاکستان سے تو بھائی میڈیکل کی در سہولت ہے بلکل پاکستان میں پانچ لاکھ ادھر ہے اس کے علاوہ اور جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں سہولت گورنمنٹ اعلان کرتی ہے لیکن وہ ملتی نہیں جو ہے ساندہ کو تو بھی انہوں نے دیئے سہولت اور بھی پاکستان کے بات کر رہا ہوں بھائی ادھر اعلان ہو جاتا ہے پاکستان میں سہیت کے معاملے میں بھائی کام ہے بلکل سارے مکار ہے وہ ایک بات ہے کہ بھائی انڈیا میں جو میڈیکل ہے وہ تھوڑا تھا جدید آ جاتا ہے جتنا نہیں جدید تو تارہ کازی در بھی ہے ایسی بات تو نہیں ہے وہ کافی لیول اوپر نکل گیا انڈیا جو نے اس معاملے میں کیونکہ پاکستان سے اگر کوئی ادھر ایڈیا میں علاوہ کرانے جا رہا ہے تو ساپ زہر ادھر سے نہیں ہوا تب ہی جا رہا ہے نا ہمارے بڑے 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 جاتے ہیں علاوہ کرانے کے ساتسفائے نہیں اس وجہ سے پتہ بھی چار رہا ہے کہ پاکستان کے اندر علاج نہیں ہے اس کو چلے رہا ہوتا ہے مزدگو میں بڑے بور جنا کے بانے ہوتے ہیں ہمارے بانے ہوتے ہیں یہوں گورمنٹ کو پیدا اجارنے جاتے ہیں نہیں نہیں گورمنٹ کو پیدا گورمنٹ کا ہی ہے ایک مالجی جب گئے تھے وہ بھائی صاحب ان کو سپیشل ٹریٹمینٹ دیا جاتا ہے باقی بات میں بھائی صاحب کے دوسری انڈیا کی حکومتے تھے بھائی صاحب ایسا نہیں کہ وہ دیش بقت نہیں تھے دیش پک تھے انہوں نے بھی دیش کے لیے بہت کیا لیکن انڈیا کے حالات اور تھے لیکن جو سپیڈ موڈی جی کے دور میں پکڑی ہے وہ بھئی صاحب پیٹ پہ ابھی جو انڈیا جو ترقی کر رہا انڈیا کے کوئی نہیں طرح ساں کہہ نہیں سکتے طریق طریق اٹھا کے دیرے سارے لیڈر بھئی اچھے تھے ہرے ایک کوئی ایسے گندگ کوئی ان سے محبت کر رہے دیش کے لیے بھی سارے ہی صحیح تھے پولیسیاں آجاتے ہیں سارے لیڈر بھائی صاحب اپنی مقلص انداز تھاڑ وہ کیا کہتے ہیں بھی کولاڑی کے ایک وار سے جو نہ لگڑی نہیں کاٹے جا سکتے کئی وار سے وہ گڑتی ہیں سمی اکمرانہ کا تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہے تھا ہی تو آج تھوڑا تھوڑا نہیں باعثہ اب اتنا جتنا ہوتی سرکار کا نہیں ہوگا جتنا کہ پچھلی سرکاروں کا راہ ہے جنگوں کی حالت ہے دیکھ لوئے بندہ ایک جنگ لڑتا ہے تو بندہ چالیس پچاس سار لیکن یہ ہے کہ کئی ایسے بھی تو اکمران ہوتے ہیں جو بلکل ڈبو دیتے ہیں لیکن جو پاکستان کے تو ایسے ہے بھائی صاحب جنتا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جب لوگ جو ہیں وہ صدرہ رستے پر نکل جاتے ہیں تو وہ یہ طرف کی مودی جی تو صرف اپنی اچھے انداز سے ریٹری کر رہے ہیں اچھے سے پولیسی بنا رہے ہیں تو جو پبلک میں ساتھ دے رہے ہیں بھائی صاحب جو جی بھی میں اضافہ کر رہا ہے کاؤں کر رہا ہے بھائی بھائی صاحب کام چور نہیں ہے کام چور نہیں ہے اب کوئی پتھا ہے بھائی دیش کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے بھائی صاحب اسی وجہ سے تو چھوہا چار سو کروڑ لگوں کو لون دیا گیا ہے بغیر کسی سنگی کے سٹارٹ اپ بھائی صاحب جو ہے سٹارٹ اپ یہ کنپی کے جو میں کہتا ہوں تو اعتماد چاہنا آپ مطلب پر کہ یہ واپس کریں گے بینکنگ سسٹم اچھا ہے پاکستان میں بینکنگ سسٹم اچھا نہیں کہ یہاں پہ صرف ایلان گورنمنٹ کرتی ہے لیکن جو اپسا نہیں کس کو لون دے دیتی ہیں بڑوں کو ملتا ہے بھائی جو پہلے لیتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے گرنٹی کے بغیر دیا جاتا ہے اور وہ واپس بھی نہیں کرتے ہیں یہ گرنٹی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بانی ایسا لگانا ہوتا ہے جو بینکنگ کو بہتے ہیں کہ وہاں پر نقصان ہو گیا صحیح بار تو ٹھیک بھائی صاحب آپ کی لیٹر جو ہے وہ کنٹری کے لئے مخلس ہیں اور آپ کا بھائی کنٹری ترقی کر رہا ہے اور موتی جی کے دور میں بھائی صاحب میڈیکل کے شبے میں دیکھ لیں انڈیا نے سو سے زیادہ کنٹریوں کو ویکسین جو ہے کرونا کی فری میں دی یہ بڑی بہت بہت بڑی بات ہے وہ پہلے ہمارے خود بھی مشکل میں بھانتا تھا پہلے ایڈ لیتا تھا انڈیا پہلے دوسرے یوکے نہ صرف بریٹن سے یا امریکہ کے یورپین کنٹری سے ایڈ لیتا تھا دوزار تیر میرے قرارہ سترہ اٹھرہ سے نا ایڈ لینا بند انہوں نے بائی صاحب اپنی جی ڈی پی کا ایک پرسنٹ ہی بنایا کہ اتنا جو ایڈ ہے ہم جو دوسرے گریب کنٹری ان کو دیں گے ایڈ لینے والا کنٹری اب دوسرے کنٹری کو ایڈ ہے آج بھی دیکھ لو ہمارے ان کو غیرت شرم نہیں آتی آج بھی ہمارے ایسے کردہ لینے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر ابھی میڈیسان انہوں نے کم کر دیئے بہر سے بہت اور اس کی بنا پر ایڈ بڑھ چکے سو سے زیادہ میڈیسان کے اوپر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ایسا لیڈر ہے تو آپ کا دیش ترقی کر رہا ہے اور جب یہ بھی ہے بھائی اپنے لیڈروں کو کیا کالی نکالیں وہ تو صرف کٹ پتلیاں تھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ تو صرف اپنا مویدے کر کے آئے اسٹیبلشمنٹ والے وہ بھی ہیں تو پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوئے بہر سے تھوڑے ہی آئے جو بہر سے پڑھ کر آئے وہ راج کرتے ہیں اور جو ادھر ہی پڑھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ آئے تیری کسلا جو ادھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ بھی بہر سے پڑھ کر آئے نہیں بھائی ایسا ہے کیا ہے نام ہمکنی نام ہمکنی کونسی بات بھی ہے وہ جو دیتے ہیں نا مقابلہ کے پیپر وہ ادھر ہی ہوتے ہیں ادھر سے تیاری ہوتی ہے وہ بھائی صاحب نوکری میں لگنے کے لیے پیپر ہوتے ہیں وہ بھائی پڑھ کر کے آئے پیپر ملک چیز ہوتی ہے وہ تو سٹڈی پاکستانی ہوگی اس کے اندر یہ بھی تو ہے اور ادھر سے پڑھ کے بعد بھائی اس کو کون سمجھ جائے بھائی اس کو کون سمجھ جائے اور بھائی تیرے اتنے جو اچھے سکول ہیں فوجین کے اتنے تیرے عام نئی سکول ہیں بھائی صاحب میری بات سن لے ان کے ادھر کوئی سپیشل پارٹی ہے بھائی مکمبس بات سن لے بھائی کے بعد بھائی صاحب ایڈیوکیشن کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ بہر سے کر کے آ دے ادھر جو ہوتیاری کی پیپر دے لیا وہ ہو جاتا ہے تو میرٹ پر آتی ہیں تو رکھتے ہیں نجیب تو دیکھو تو کہہ رہا بات نہیں پڑھے میرا بیامنا دی جو زیادہ تر نومی دسلی کے بعد مقابلے کے پیپر ہوتے ہیں جو ہے نا فوجی سکول کالوجس کے اندر امڈی ایڈمیشن وہ صرف آرمی کے لیے وہ صرف آرمی کے لیے تو یہ کی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ جو بڑے بڑے جب ہے یہ پتہ نہیں کدھر 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 صرف سکتے ہیں باجوا دیکھنا نا ڈگری کدھر 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 تھی ہے اس کا بائیو ڈاٹرا دیتا ہے چلو بھر دیکھیں کہ کہ کہاں سے ہوتی ڈگری ان کی جو زیادہ میر ہوتے ہیں اب دیکھنا جو آرمی کے بیٹے پا بات نہیں پڑھ رہے وہ تو پڑھ رہے لگا نا تو جب وہ آئے کے نوکری پر لگ جائے کے لیے تو وہ پاکستانس پر آگے گا یہ بات تو وہ ہی آگے تو پڑھ کے تو بائر سا ہی آئے تو ٹھیک بھائی صاحب اپنے راہ گروہ بتائیں کامر سیکس میں میں جانے ہی ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ